بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ٹیپزی ور فیشن ٹیپز میں میں آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک سیرم بنانے جا رہی ہوں بہت ہی اچھا یہ سیرم ہے آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا آپ کو اس کے بہت اچھے رزل مل جائیں گے ادھر میں آپ تو دو میتھڈ بتاؤں گی آپ میری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں گا اور دیکھے گا کہ دونوں میتھڈ میں کس طریقے سے بناتی ہوں دونوں ہی میتھڈ بہت ہی زبردست ہیں اور بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہیں تو چلتے ہیں جس چیز کا میں سیرم بنانے جا رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس چیز کا سیرم بناؤں گی سیرم بنانے کے لیے مجھے سب سے پہلے ایک ساہ بول چاہیے اور ہنی چاہیے ہنی یعنی کے شہد چاہیے میں آپ کو دو میتھڈ بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیز دالنی ہے سب سے پہلے مجھے اس کے بیچ میں چاہیے لیونڈر آئل یہ میں نے ہیمانی کا لیونڈر آئل لیا ہے اور ٹی ٹری آئل اور اس کے بعد آرگن آئل یہ میں چیزیں اس کے بیچ میں ڈالوں گی اور ہمارا بہت زبردست یہ جو سیرم ہے وہ ریڈی ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر ہمارے پاس یہ آئل نہیں ہیں تو ہم کس چیز کے ساتھ یہ سیرم کو تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے بیچ میں آرگن آئل کو ڈالنا ہے ٹو ٹی سپون ہنی کے بیچ میں ون ٹی سپون ہم نے آرگن آئل کو ڈالنا ہے اس کے بیچ میں ون ٹی سپون ہم نے آرگون آئل کا ڈال لینا ہے 5 ڈراپس جو ہیں ہم نے لیونڈر آئل کا ڈال لینا ہے 1 2 3 4 5 اور تقریباً ٹی ٹری آئل بھی ہم نے تقریباً 5 ڈراپس ہی ڈال لینا ہے 3 4 5 لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے تھوڑا سا سیرم لینا ہے اور اپنے سکین کے اوپر اس طریقے سے لگا لینا ہے اس کو لگانے کے بعد 10 سے 15 منٹ بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو نارمل پانی کے ساتھ دو لینا ہے جب آپ 10 سے 15 منٹ بعد اپنے ہاتھوں کو دھویں گے تو آپ کی سکین کے پر بہت زبردست کریسٹل کلیر گلو آئے گا یہ دیکھیں تو آپ اس سیرم کو بنا کے رکھ لیں اور دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس کو روم ٹیمپریچر میں ون ویک کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ باہر روم ٹیمپریچر میں حراب بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کوشش کریں پہلے تھوڑا بنالیں اور پھر اس کے بعد اگر ہتم ہو جائے تو پھر اور بنالیں دوسرے میتھر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ والے آئلز نہیں ہیں لیونڈر آئل ٹیٹری آئل یا پھر آرگن آئل آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے میتھر تو وہی ہوگا ہم نے وان ٹی سپون ہنی کو لینا ہے اور جائیفل آئل جائیفل آئل کے بارے میں بہلے بھی میں نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں آپ نے جائیفل آئل کو ڈال لینا ہے ٹو ٹی سپون جائیفل آئل کو ڈال لوں گی اور فور ٹیبل سپون میں اس کے بیچ میں آلمہ ڈائل کو ڈال لوں گی دونوں میتھر بہت ہی اچھے ہیں وان ٹو ٹری فور جو آپ کو میں نے فرسٹ میتھر بتایا تھا اس میں ہنی جو ہے وہ آپ کی سکین کے اوپر تھوڑی سی چپک جائے گی لیکن کوئی حرج نہیں وہ اگر چپکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے مکسنگ اس کے بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے جائیفل آئل جو ہے اس کے بیچ میں اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے ہنی کے بیچ میں بہت ہی زبردست یہ سیرم ہے آپ اس کو گھر میں ضرور بنائی گا آپ کو جونسا میتھرڈ اچھا لگتا ہے آپ اس کو بنا لیں اس کو بھی آپ نے لینا ہے اور کپ ڈرافٹ اپنی سکین کے اوپر اس طریقے سے لگانے ہیں اور پھر اس کو اس کے بیچ میں ابزار کر لینا ہے یہ جو سیرم ہے یہ آپ اس کو اوورنائٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور جو میں نے پہلا سیرم بنایا تھا اس کو بیس سے پچیس منٹ بعد واش کر سکتے ہیں اس میں جو ہنی ہے وہ زیادہ آپ کی سکین کے اوپر لگے گی اور یہ اس میں ہنی جو ہے سکین کے بیچ میں ابزار ہو جائے گی اس طریقے سے اس کو اوورنائٹ کے لیے چھوڑ دیں اور سبا اٹھ کے نارمل پانی سے اپنا ہاتھ دھولیں دیکھیں ویورز کتنی زبردست شائن جو ہے میرے سکین کے اوپر آئی ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آر ایڈی سبسکرائب کی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو وڈے کے ساتھ اللہ حافظ